بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے چکن کباب کی ریسپی ہے اس کے لئے میں نے ون کےجی چکن لیا ہے اور اس کے اندر میں نے بریس پیسیز بھی ڈالے ہیں اور اس کے اندر چکن لیک پیس بھی ہیں تو ون کےجی ہو گیا یہ چکن اور ایک پاو لی ہے میں نے چنے کی دال دو بیلیو لیے ہیں ایک بادیان کا پھول لیا ہے جائفل جاویتری لی ہے دونوں میں لاکے ہاف ٹی سپون اور مکس گرم مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور جنجر پاوڈر جو ہوتا ہے ڈرائے سونٹ جو ہوتی ہے وہ لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور اس کے اندر دو میں نے بلیک کارڈیموم لی ہے اور اس کے اندر تین جو ہے میں نے گرین کارڈیموم لی ہے اور ساتھ کورینڈر سیٹس جو ہیں وہ میں نے ون ٹیبل سپون لیے ہیں کیومن سیٹس میں نے لیے ہیں ون ٹیبل سپون اور ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ نے اچھی طرح سے گرائن کر لینا ہے جو دال ہے وہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی بھگو دی تھی تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے اور وائل بہت جلدی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا ایک پاؤ چینے کی دال کو اب اس کے اندر میں نے یہ سارے مسالے پیس کے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ وہ مکس کر کے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے دو کپ پانی جو ہے میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور کور کر دیں گے بہت ہی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے ہائی فلم پہ نہیں رکھنا ہے اور اس کو بیچ میں آپ اس کو چیک کرتے رہیں گے کہ دال کتنی گل چکی ہے اور چکن کتنا اور پانی اس کے اندر کتنا رہ گیا ہے کیونکہ اس کے جو کباب جو ہیں بہت جلدی ہی جو ہے لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کے اندر بار بار آپ سپون ہلاتے رہیں تاکہ آپ کو آئے کیونکہ چکن کا بھی پانی جو ہے وہ نکلتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر تھوڑا ہی پانی ڈالا تھا تو ساتھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے چیک کیا ہے تو پانی اس کے اندر زیادہ ہو چکا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ پانی زیادہ ہے تو اس کا جو ہے کور اتار کے پھر اس کو ہائی فلیم پہ آپ اس کو سارا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو میں اس کے اندر سے ہڈیاں الگ کر دوں گی اور چیکن کی بوٹی الگ ہو جائے گی اور اس کو میں پھر اس کے اندر شامل کر دوں گی اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا پانی جو ہے میں بلکل اس کی لیڈ اوپن کر کے پھر میں اس کا پانی ڈرائے کر دوں گی اور یہاں دیکھیں پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے بلکل پانی اس کے اندر نہیں ہے اب اس کو جو ہے میں ہلکا سا تھنڈا ہونے دوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سے جو ہے چکن الگ کر لیا جائے گا اور اس کی ہڈی جو ہے میں ڈسکارٹ کر دوں گی اور یہ دیکھیں دال کتنی اچھی طرح سے گل چکی ہے اب اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو ساری چیزوں کو ڈال کے گوشت اس کا جو تھا اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کو چوپر میں ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پیس لوں گی بلکل شامی کباب کا جس طرح کا پیسا ہوا مکسچر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک آلو جو ہے میں نے لیا اس کو میں نے بوائل کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو میش کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر منٹ چلا جائے گا پودینہ چلا جائے گا دو ٹیبلے سپون دو ٹیبلے سپون چلا جائے گا اس کے اندر فریش ہارا دھنیا اور اس کے اندر میں ایک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک نارمل سائز کی پیاز اس کے اندر ایڈ کر دی ہے بلکل باری باری کٹنا ہے چھوٹا چھوٹا سا کٹنا ہے تاکہ کباب کے اندر یہ زیادہ فیل نہ ہو اور نہ ہی کباب آپ کے پھٹنے لگیں اب یہ دیکھیں اس کا مکسٹر کتنا زبدست تیار ہو گیا ہے میں نے شامی کباب بنا لی ہے کچھ لوگ چھوٹے سائز کی شامی کباب پسند کرتے ہیں کچھ بڑے میں نارمل سائز کی شامی کباب بناتی ہوں جو کہ اٹلیس جب مجھے سینوچ بنانا ہو یا ویسے پراتھے کے ساتھ کھانا ہو یا روٹی کے ساتھ تو ایک اچھا سا رول بن جاتا ہے اور اچھی سرونگ ہو جاتی ہے اس کی تو میں تھوڑے نارمل سائز کے بناتی ہوں آپ کی مرضی ہے اب اس میں اچھے خاصے آپ کے 20-25 شامی کباب ایزی تیار ہو جائیں تو آپ ان کو بنا کے آپ ان کو فریز کر سکتی ہیں فریز کر کے آپ ان کو جو ہے مہینہ دیڑ مہینہ ایزی لی استعمال کر سکتی ہیں بہت ہی اچھے شامی کباب بنیں گے اسی طرح سے بنائیں گے جس طرح سے آپ میری ریسیپی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے جیسے کہ میں نے بنائے ہیں تو انشاءاللہ یہ ریسیپی بہت اچھی تیار ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں and thanks for watching the video